فیس پہ دانیں نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتے ہیں ہلکا سا خون ہلکا سا خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا خون نکل کے جب اپنی جگہ سے بہ کے دوسری جگہ چلا جائے گا پھر جا کے وضوح ٹوٹے گا اور فیس پہ جو دانیں نکل کریں اس کو پھوڑا نہ کریں ہمیشہ کے لیے نشان پڑھ جاتا ہے یہ جو ہے نا ایلو ویرا گھی کوار یہ بڑی خاندانی چیز ہے اس کا پودا اپنے گھر میں لگائیں جن کو فیس پہ دانیں خارج کھجلی یہ چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس کا پیس بنا کے موہ پہ لگا لیں تھوڑی دیرے کے لیے پھر دھولیں تو اس سے وہ جراسیم مراسیم کیا ہوتے ہیں اور یہ جو کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا فیس کو فریش کرنے کے لیے یہ فیس کا بیڑا گرک کر رہی ہے ایک ڈاکٹر کی بات بتاؤں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی میں نے خود برائے راست سنی ہے کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی جس کا ایڈورٹائز آ رہا ہے وہ نہ کھاؤ نہیں ہاری بار ہر وہ چیز جس کا ٹی وی پر یہ اخبار میں ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی کھائیں وہ کیا کرو نہیں کھاؤ کوئی آپ کی صحت کے لیے کوئی ایسی کمپنی اب تک وجود میں نہیں آئی ہے جو لوگوں کو صحت مویسر کرنے کی کوشش میں لگی بھی ہو جتنی کمپنیاں بنتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ ذائقہ بساوقات نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو نا تو ٹیس گین اب دیکھو ملائی جو بلائی ہم کھاتے ہیں جو پیکنگ کی بلائیاں ہیں ان میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے جو آپ بھینس کے دوسرے اوپر اتارتے ہیں اس میں ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ نہیں ہوتا تو یہ جو کمپنیاں ہیں نا یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں یہ آپ کو صحت دینے کے لیے صحت تو ڈاکٹر نہیں دے رہا آپ کو آج کل اللہ ما شاء اللہ چند جو بیان میں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے صرف وہ ہی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے تو کمپنیاں آپ کو جناب ایسی کریمیں دیں گی جس سے آپ کی جل اچھی ہو جائے وہ صرف شادی میں جانے کے لیے اچھی ہوتی ہے کریم لگائیے آپ نے ولی میں مگل ماشاءاللہ بڑی بڑے نور آیا دو دن کے بعد وہ نور شاٹ جو پہلے سے زیادہ بھی جو نحوست تھی نا معذرت کے ساتھ نور بھی گیا اور پہلے سے زیادہ نحوست شیمپو میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ صاحب ان سے نہ آتا ہوں اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو میرے ابھی تک کوئی کالا کورا نہیں لگا رہے ہیں سب کالے بالے میں تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا یہ شیمپو وقتی طور پر ریشنی بال اور یہ ہوا ہے ساتھ میں کہتا ہے وہاں بھائی وہاں اس کے بعد اس کی عادت اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپری آ رہا ہے نا یہ جو آپ کھیتوں میں اسپری کرتے ہیں ان اسپری ہے نا انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے بیڑا گھر اب اگر وہ اسپری نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو ان مسنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناو تو اگر یہ جو خاص طور پر خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں یہ ایلو ویرا ہے اسی کی جیل ہے اسی کی جیل کی دمائیں بنتی ہیں وہ لے لیتے ہیں ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا اسی کو لگا لو یہی کمپنی میں جائے گی اس میں دو تین چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے اس کو سیف کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے پھر وہی دس گناہ زیادہ قیمت پہ بیچیں گے وہ لگا رہے ہیں لوگ جس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے کسی نے بتایا ہے کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے ایلو ویرا کے جیل بنا بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ ہوا بہتا ہے اس دن میں ایسا نباز سے گدر رہا تھا ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کہ پودے لاکے پھیکے بولا یار یہ میں نہیں میں نے اٹھا لیے وہ میں نے کہا لے بھائی میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا یہ لاکے چمچے سے بھر بھر کے کھلا دی میں نے کہا کھا لو کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ صحیح نا اپنے خرچے پہ انڈا و انڈا لگا لیں تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں گھر میں پھڑے باز ہی نہ کریں جا کے وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی ہیں آپ کا بیان سن کے اب اتنا نہ کریں وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے باقی فائدہ نہیں ہے مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے تو بس چلو لے آو شیمپو لے آو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے کوئی جنت یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگایا گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگایا گا وہ کہاں جائے گا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے